بسم اللہ الرحمن الرحیم سپیریئر گروپ آف کالوجیز لیرہ غازی خان کیمپس سے میں ہوں محمد شاہد عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر کے ساتھ جس کا موضوع ہے ہمارا سیکنڈیر کا چوتھا سبق محنت پسند خیرد مند ابتدا میں یاد رکھنے کی کچھ باتیں کہ اس سبق کو پڑھتے ہوئے ہم جو خاص طور پر نکات نوٹ کریں گے سب سے پہلے ہے اسباق کے کسیر الانتخابی سوالات جو پانچ نمبر کے حصہ نصر میں سے آتے ہیں اسی طرح دوسرے نمبر پر سبق کا خلاصہ اور تیسرے نمبر پر عبارت کی تشریح اب آتے ہیں ہم اپنے سوال نمبر تین جو کہ سیاق و سباق کے حوالے سے عبارت کی تشریح کرنا اس کے علاوہ سبق کا عنوان اور مصنف کا نام تحریر کرنا یہ پندرے نمبر کا سوال ہے بہت اہم سوال ہے اور اس کے نمبروں کی تقسیم اس طرح سے ہے کہ حوالے مطن میں سبق کا عنوان اور مصنف کا نام سبق کا عنوان محنت پسند خیردمند ہے مصنف کا نام جہاں پہ تھوڑی سی سکرین پہ غلطی نظر آ رہی ہے مولانا کو مولونہ لکھا ہے مولانا محمد حسین آزاد اس کے بعد سیاق و سباق اس چوتھے سبق کا سیاق و سباق بھی اجمالی سیاق و سباق ہے یعنی پورے سبق کے اہم نکات پر مشتمل جو کہ آٹھ سے بارہ لائنوں میں ہونا چاہیے تو اس کا سیاق و سباق میں لفظ پہ لفظ پڑھ دیتا ہوں سکرین پیپ کے سامنے ہے جب زمانے کے پیرہن پر گناہ کا داغ نہ لگا تھا اور آرام بادشاہ کی حکومت تھی اتفاقاً وسیع میدان میں تختہ پھولوں کا کھلا طبیعتیں بدل گئیں فریب کے جاسوس اور سینہ زوری کے شیعاتین چالاکیاں دکھانے لگے احتیاج و افلاس نے بزرگانہ لباس پہنا اور پیرزادے بن کر آن وارد ہوئے کہت پھیل گیا عالم کا رنگ بے رنگ دیکھ کر لوگ تدبیر اور مشورہ کے پاس پہنچے انہوں نے محنت پسند خیردمند کے پاس بھیجا محنت پسند نے کانوں کا کھودنا دریاؤں کا رخ پھیرنا سکھایا جس سے عالم چند روز میں ہی پھر سے رنگ نکال لائیا عزیز طالبہ اب ہم سبق کو دیکھتے ہیں کہ سبق لفاظی کے اعتبار سے تھوڑا مشکل ہے اور مصنف نے جو کردار پیش کیے ہیں وہ کردار زیادہ تر مثالی اور تمثیلی انداز میں لکھا ہوا یہ سبق ہے تمثیلی انداز کیا ہوتا ہے سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ کچھ غیر انسانی کرداروں کو اس طرح سے پیش کرنا کہ وہ جیسے انسانی افعال انسانی کام سر انجام دے رہے ہیں مثال کے طور پر آگے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں رحم دل خسرو آرام ایک بادشاہ کی حکومت ہے اب ایش آرام ہر جگہ پھیلے ہوئے ان کا ہر جگہ دور دورہ ہونا ممکن ہے لیکن آرام کوئی انسان نہیں ہے کوئی شیر نہیں ہے کہ جنگل کا بادشاہ کہلائے گا تو یہ ایگزیسٹ کرتا ہے وجود رکھتا ہے لیکن ایسا وجود نہیں رکھتا کہ چلتا پھرتا کوئی کام کرتا ہوا نظر آئے تو ہم یہ کہیں گے کہ جہاں پہ جو کردار پیش کی ہیں آگے چل کے تدبیر اور مشورہ کے بارے میں آئے گا کہ وہ ایک باغ میں بیٹھے جو ہے وہ جھولا ڈالے جھولا جھول رہے ہیں اب تدبیر اور مشورہ اگرچہ وجود رکھتے ہیں لیکن جسم نہیں رکھتے مادی وجود نہیں رکھتے تو انویزیبل ایک جو ہے وہ وجود ہے غیر مادی وجود ہے تو اس کو مادی انداز میں کردار کے طور پر پیش کرنا یہ اس سبق کی خصوصیت ہے تو آپ اس کو ذرا جو ہے وہ نوٹ کریں گے کہ اس میں اصل جو پیغام دینا چاہ رہا ہے مصنف اس کو دھیان میں رکھیں گے تب آپ کو یہ سمجھ آئے جائے گا ورنہ شاید یہ تھوڑا مشکل سبق لگے اب جہاں پہ مصنف نے ابتدا دیکھیں بڑے خوبصورت انداز میں کی کہ سیر کرنے والے گلچن حال کے اور دور بین لگانے والے ماضی و استقبال کے یعنی وہ لوگ جو موجودہ دور حال کو اور گزرے ہوئے دور ماضی کو اور آنے والے دور اس مستقبل کو بڑی باریک بینی سے دیکھتے ہیں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اور وہ زمانہ شناس لوگ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جب زمانے کے لباس پر کوئی گناہ کا دھبا نہ تھا اس وقت قدرت کی ہر چیز وافر مقدار میں ہر ایک کی ضرورت کے مطابق مجسر تھے پھر کیا ہوا کہ انسان کو وہ عیش وہ ہر طرح کی بے فکری راست نہیں آئی آرام و آرام و سکون اسے مجسر تو تھا لیکن مزاج بدلے لوگوں کی طبیعتیں بدلیں لوگ کسی کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ جو دولت ہے یہ جو ہر چیز کی فراوانی ہے یہ صرف میرے پاس ہو صرف یہ نہیں کہ میرے پاس بھی ہو نہیں میرے پاس ہی ہو دوسرے کے پاس نہ ہو دوسرے میرے سامنے ہاتھ پھیلائیں دوسرے مجھ سے حقیر نظر آئیں دوسرے میرے سامنے جو ہے وہ دست نگر ہو جائیں تو کیا ہوا اب یہ قدرت کی ان نعمتوں کی اصل میں ناشکری تھی اور اللہ تعالی نے قرآن عظیم میں کہا وَلَاِن شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ اگر تم کو جو نعمتیں میں نے دی ہیں ان کا شکر کرو گے تو ضرور ان نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا لیکن اگر تم نے اس کی ناشکری کی تو پھر اللہ بھی جہانوں سے بے نیاز ہے یعنی اس کے بھی بلکل اُلٹ فیر ہوگا کہ اللہ تعالی جو دینے پر قادر ہے تَوْتِ الْمُلْكَ مَنْتَشَعُ وَتَمْزِ الْمُلْكَ مِمْ مَنْتَشَعُ یعنی جسے چاہتا ہے وہ بادشاہت دیتا بھی ہے تو بادشاہت دے کے وہ بادشاہت واپس لینے پر بھی قادر ہے تو جب انسان نے اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے اس کی نافرمانی شروع کر دی اس کی زمین کے فرش پر چلتے ہوئے اس کی مخلوق کے کے اوپر تکبر کرنا شروع کر دیا اور وہ اسے جو اللہ کی نعمتیں تھیں اسے اپنی ذاتی جاگیر سمجھنے لگے تو نتیجہ کیا ہوا کہ انسان کے اس ناشکری کی وجہ سے اب بھوک افلاس ہر طرف آم ہو گیا کیوں اس لیے کہ اب زخیرہ اندوزی ہونے لگی اب چھینہ جھپٹی شروع ہو گئی اب چوری چکاری ہونے لگی ایک دوسرے سے مال چھینہ جانے لگا جس سے چھن گیا وہ حاجت مند ہو گیا جس نے چھن لیا وہ طاقتور اور دولت مند ہو گیا لوٹ مار شروع ہوئی ڈاکے شروع ہوئے تو رفتہ رفتہ اب معاشرے میں ہر ایک شخص بے فکر نہیں رہا جس کے پاس کچھ تھا وہ بھی فکر مند تھا کہ کہیں چھن نہ جائے کوئی ڈاکہ نہ پڑ جائے جس کے پاس نہیں تھا وہ اس کی تلاش میں مارا مارا پھرتا تھا جس کے پاس دولت تھی وہ غرور کا شکار ہوا وہ خود کو دوسروں پر اہمیت دینے لگا لوگوں کے درمیان حسد شروع ہوا اس کے پاس اتنی دولت کیوں ہے میرے پاس اتنی کیوں نہیں ہے مزاج بھی گڑ گئے اب افلاس اور غربت جب پھیلی بے احتیاجی ختم ہو گئی بے فکری ختم ہو گئی تو وہ افلاس جہاں پہ دیکھیں افتیاج اور افلاس بزرگانہ لباس پہنے ہوئے ایک پیرزادے بن کر آئے اب احتیاج اور افلاس کوئی انسانی کردار نہیں ہے وہ کوئی لباس نہیں پہنتے احتیاج کیا ہے حاجت مندی افلاس کیا ہے غربت اب غربت ہے اپنا وجود رکھتی ہے لیکن کوئی مادی وجود نہیں ہے اس کا کہ وہ کوئی لباس بھی پہنتے ہوں بڑے خوبصورت کپڑے پہنتے ہوں یا بزرگانہ وہ جو ہے سفید داڑی بھی ان کی ہو ایسا کچھ نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ جب انسانی مزاج بگڑا تو احتیاج اور افلاس یعنی غربت حاجت مندی ہر طرف عام ہو گئی اب لوگ احتیاج اور افلاس کی طرف دوڑے وہ خود کو حاجت مند ظاہر کرنے لگے وہ خود کو غریب خیال جو ہے وہ خیال کرنے لگے ظاہر کرنے لگے کیوں اگرچہ ان کے پاس سب کچھ تھا اگرچہ ان کے پاس جو ہے ضرورت کا سامان تھا لیکن حوث اور حرث نے انسان کو اس حد تک گرا دیا کہ وہ خود کو ہی غریب کہنے لگا لیکن اس سے ان کا کوئی فائدہ نہ ہوا نتیجہ کیا ہوا لوگوں کو ترہ ترہ کی حاجت انہیں آن گھیرا جس کے پاس کچھ تھا اس کی حرث اور حوث اس کو کسی بھی طرح سے بے فکر نہیں ہونے دیتی تھی ایک انسان کی حاجت پوری ہوئی اس کے بعد اس کے بعد اور کئی حاجتیں پیدا ہو گئیں نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے جو ایک جیسا بہار کا موسم تھا اب چار موسم ہو گئے نباتات ان پر گزران ہونے لگی خیزان کے موسم میں کچھ نہ کچھ آن آج تو پیدا ہوتا تھا لیکن جب شدید جاڑے سردی کا موسم آتا کچھ بھی رویدگی زمین سے کچھ اگنیا بند ہو جاتا تھا اس کے اوپر ٹیڈی دل کلش کر وہ جو فصلیں بویا کرتے تھے وہ جو پھالو گایا کرتے تھے وہ ان کا نقصان کر جاتا تھا اور ترہ ترہ کے امراض پیدا ہوئے بیماریوں کے لشکر آنے لگے کیوں اس لیے کہ انسان تو یہ سمجھا تھا کہ وہ دولت جمع کر لے گا انسان تو یہ سمجھا تھا کہ وہ دولت کے امبار اپنے پاس جمع کر لے گا اکٹھے کر لے گا لیکن قدرت جو دینے پر قادر ہے وہ چھین لینے پر بھی کہا دے رہا ہے قدرت نے کیا کیا ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے جس نے دوسروں کا حق مارا تھا کبھی ٹڈی دل بھیجا ٹڈی کے لشکر بھیجے جو ان کی فصلیں تباہ کر دیا کرتے ہیں کبھی بیماریاں پیدا کر دیں کہ جس کے پاس جتنا کچھ تھا اس نے سب کچھ اپنے بیماریوں پر خرچ کر دیا دوسرے معنوں میں یہاں پہ مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر انسان شکر گزار رہے تو قدرت کی طرف سے آنے والی آفات بھی انسان کو جو ہے وہ آ کر آزمائش میں نہیں ریال دیں انسان یہ جو آزمائشوں میں پڑھتا ہے یہ قدرت کی طرف سے نہیں بلکہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی وہ برائیاں ہیں جو اس کے سامنے کبھی کبھار آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں اب کیا ہوا کہ جب حالات یوں بگڑ گئے عالم کا رنگ بے رنگ دیکھ کر عالم کا یہ جہان کا یہ انداز یہ فیکہ پن یہ بے رنگی دیکھی تو لوگ تدبیر اور مشورے کی طرف راغب ہوئے پہلے بھی تدبیر اور مشورے کا وجود تو تھا لیکن انہوں نے لوگوں کا جب یہ مزاج دیکھا کہ ہر ایک شخص حرص کا پجاری ہو گیا دولت کا پجاری ہو گیا تو تدبیر اور مشورہ نے لوگوں سے دنیا سے کنارہ کا شیخ تیار کر لی اب پھر سے وہی کہ یہ پھر تمثیلی انداز ہے تدبیر اور مشورہ جو ہیں وہ کوئی انسانی کردار نہیں ہے تو مصنف نے جہاں انہیں انسانی کردار کے طور پر پیش کیا اور کہا کہ ایک سیب کے درخت میں جھولا ڈالے الگ باغ میں جھولا کرتے تھے اور وہ موجود تو تھے لیکن ہر ایک کے لیے نہیں جو ضرورت مند ہوتا ان کے پاس جاتا وہ اسے مناسب صلاح دے دیا کرتے تھے لیکن جب سبی لوگ ان حالات غربت اور افلاس اور ضرورت مندی کے وجہ سے تنگ آ گئے اب سب نے ارادہ کیا کہ وہ تدبیر اور مشورہ سے رجوع کریں جو سارے اس کے پاس گئے اور ان سے گزارش کی کہ جناب آپ ہی ہیں جو تدبیر کریں اور ہمیں کوئی مشورہ دیں تاکہ ہم ان مسائب سے نکل لیں احتیاج و افلاس جو کہ ایک آزمائش اور بلا اور وبا کے طور پر ہم پر مسلط ہیں ان سے ہم کیسے نجات حاصل کریں وہ ناراض ہوئے اور کہا اپنے کیے کا علاج نہیں یہ تمہاری آفات تمہارے اپنے آمال کی سزا ہیں تمہارے پاس خسروع آرام بادشاہ ایک فرشتوں جیسا بادشاہ تھا چاہیے تو یہ تھا کہ تم اس کے شکر ادا کرتے لیکن تم نے دولت کی پوجا کی ہرس کا راستہ اپنایا نتیجہ یہ کہ تمہیں اس آفت میں پڑ گئے اور اپنی وجہ سے پڑے کہا یہ غربت ایسی بری بلا ہے کہ انسان کو مجبور اور بے بس کر دیتی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کول ہے قاد الفقر ہوئیں یہ کونہ کفرہ قریب ہے کہ کفر انسان کو غربت انسان کو کفر تک پہنچا دیں قریب ہے کہ غربت انسان کو کفر تک پہنچا دیں کیوں جب انسان کے پاس کھانے کو مجسر نہیں ہوگا دو وقت کی روٹی بھی نہ ہو جن کو مجسر کب تک وہ عقیدوں کی غزہ کھا کے جیئیں گے تو انسان بے قس اور بے بس ہو گیا غربت اور افلاس میں انسان کے پاس مانگے اور تانگے کے سوا کچھ ہے ہی نہیں تو تدویر و مشورہ نے کہا کہ احتیاج و افلاس سے جنم لینے والا ایک بیٹا ہے جس کا نام محنت پسند ہے یعنی غربت میں کیا ہوتا ہے اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے غربت کی وجہ سے انسان پر جو چیز لازم آ جاتی ہے اور انسان اس راستے کو اختیار کرتا ہے وہ ہے محنت تو وہ کہتے ہیں احتیاج اور افلاس کا ایک بیٹا ہے جس کا نام محنت پسند خیرد مند ہے خیرد مند کا لفظی مطلب ہوتا ہے عقل مند اور محنت پسند نے امید کا دودھ بیا ہے ہنرمندی نے اس کو پالا ہے کمال نے اس کو سکھایا ہے اور وہ کمال کا شگرد ہے اب تمہارے پاس غربت اور افلاس سے نکلنے کا کیا راستہ ہے اب بچو آپ لوگوں کو اس سے سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ غربت اور حاجت مندی سے نکلنے کا راستہ محنت ہے لیکن انہوں نے بڑا تمثیلی انداز میں ایک کہانی کے انداز میں پیش گیا اور کیونکہ محنت کے لیے امید بھی ضروری ہے اور ہنر ہونا لازمی ہے اور کچھ کمال بھی انسان میں ہونا چاہیے تو کہا کہ اس کے پاس چلے جاؤ وہ تمہارے لیے کوئی راستہ ضرور نکالے گا تو یہ سبھی لوگ اس کے پاس گئے دوسرے پیرا گراف میں آپ سکرین پہ آپ دیکھیں اب محنت بسند نے جب لوگوں کو دیکھا تو وہ ان پر ہسا اور ایک ان کا ٹھٹھا مزاک کیا کہہ کہا مار کر کہا آؤ انسانوں نادانوں آرام کے بندوں عیش کے پابندوں آؤ آؤ آج سے تم ہمارے سپرد ہوئے یعنی انسانیت سے کہا کہ انسانیت تم نے خدا کی نعمتوں کا ناشکر کا شکر ادا نہ کیا ناشکری کی اور نتیجہ یہ ہوا کہ تم مسائب کا شکار ہوئے تم سے نعمتیں چھن گئیں اب تم پر لازم ہے کہ تم اس زمین پر محنت کرو اور قدرت کی جو خزانیں چھپے ہوئے ہیں اس زمین پر اس زمین کا پیٹ چاک کر کے انہیں نکالو وہ جو قدرت نے خود بخود تمہارے ہاتھوں میں ہر چیز تھما دی تھی اب ایسا نہیں ہوگا اب جنگلوں سے وہاں چرند پرند کا بھی سامنا ہوگا شکار کرنا ہوگا لیکن ساتھ ساتھ خونخواد درندوں کا بھی سامنا ہوگا سمین میں دھاتیں تو ہوں گی چھپی ہوئی جواہرات تو چھپے ہوئے ہوں گے لیکن انہیں کھود نہ پڑے گا بہرحال تم اپنی محنت کے ذریعے سے ہی دوبارہ قدرت کی ان نعمتوں کو حاصل کر سکو گے چنانچہ ان کو ہمت اور تحمل کے ساتھ ان تمام انسانوں کو بھیجا ہمت اور تحمل کو ان پر نگران مقرر کیا وہ انہیں جنگلوں میں لے گئے انہیں بڑی بڑی کانیں کھودنا سکھایا بڑے بڑے اتار چڑھاؤ کو ہموار کرنا سکھایا دریاؤں کا رخ مورنا سکھایا یعنی یہ سبھی کام انسان اپنی محنت کے ذریعے سے کرنے میں ممکن بنا سکا تو سبھی لوگ زمین کے ساتھ ایسے چمٹ گئے جیسے دیمک لکڑی کو چمٹ جاتی ہے پھر کیا ہوا کہ انسان کی محنت سے پھر سے دنیا کا انداز تبدیل ہوا شہر کسبوں میں اور گاؤں میں ساری زمین جو ہے وہ بھر گئی شہروں کسبوں اور گاؤں سے کھیت اناج سے اور باغ میووں سے مالا مال ہوئے جدھر دیکھو باغات ہیں باغات ترہ ترہ کے پھلوں سے بھرپور ہیں غرص محنت پسندنے اس فرما بردار رئیت کی بدولت یہ کامیابیاں حاصل کی چنانچہ ہم جہاں پہ دیکھتے ہیں کہ مصنف نے جہاں پہ محنت کا درست دیا ہے اور محنت ہی ہے جو انسان کے حالات کو پھیر سکتی ہے انسان کو مشکل سے نکال سکتی ہے انسان کی افلاس اور غربت سے اسے کامیابی اور کامرانی کی طرف لاسکتی ہے بے فکری غناء اور دولت مندی کی طرف لے کر آسکتی ہے تو عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا سبق اب ہم اس سبق کے حوالے سے جو آخر میں تشریح کے کچھ طریقہ کار کو دیکھتے ہیں حوالہ جات کو دیکھتے ہیں تو پھر سے تشریح کم از کم دے ہوئی عبارت سے تین گناہ زیادہ ہونی چاہیے تشریح میں حوالہ جات کا استعمال کر کے زیادہ نمبر لیے جا سکتے ہیں کوشش کریں نصر کی تشریح میں اشار نہ لکھنا پڑے اب جو حوالہ جاتے ہیں سب سے پہلا حوالہ قرآن عظیم کا ہے بلکہ یہ حدیث سے باق ہے جہاں پہ القرآن لکھا ہوا ہے ہر بچہ فطرت اسلام پر یا فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے اسی طرح حدیث پہ باق ہے دوسری لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے اور کیوب دیش ایک جو فلسفر ہے اس کے نزدیک افلاس ہی تمام مسائب کی جڑھ ہے پھر ایک حدیث کا حوالہ ہے قریب ہے کہ افلاس کفر تک پہنچا دے پھر مشورہ کے بارے میں حدیث پاک ہے جس سے لوگ مشورہ چاہیں اس کے پاس مشورہ امانت ہے اسے مشورہ دینا چاہیے اور قضم محمد علی جنہ کا ایک قول ہے کہ محنت تقدیر کا دائیں ہاتھ ہے اور مصیبت اس سے دور بھاگتی ہے امید ہے آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آگیا ہوگا آسان ہے محنت کا درست دیا گیا ہے اور اس کو آپ نے کوئی سائی پیراگراف کے خاص طور پر آپ پہلے صفحے کا تیسرا پیراگراف جو ہے اسے لے کے تشریح کریں آپ کو جو حوالجات دیئے ہوئے ہیں ان حوالجات کو ان میں ایڈجسٹ کریں اگر آپ کو کہیں پہ کوئی صورت پڑتی ہے مشورہ کرنے کی یا آپ کہیں پہ کچھ مشکل محسوس کرتے ہیں تو آپ کے سامنے سکرین پر جو نمبر موجود ہیں آپ اس پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں والسلام